پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ضرور بتا دیں لوگوں کو کہ وہ کون سے مذہبی سکولر تھے جو ٹیلی ویجن پر موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ڈانس کریں یہ بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑا سکیں اور ہم اس بات کو بتا کے پوائنٹ آؤٹ کریں نہیں یہ میں آپ کو لائک تو نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو ویسے بتا دوں گا اور نجیب ملک صاحب پوچھیں گے پھر بھی میں بتا دوں گا کہ جنہوں نے کہا کہ جشن میں رقص کرنے کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بالکل واسے انہوں نے ویڈیا پر کہا ہے میں ان کسی لی بھی دے سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ان کا نام آئے اور میں یہ میڈیا کے اندر باقائزہ رقص اور دھول بازی دکھائی جارہی ہے اس لیے کہ میرے لیے یہ حیران کون بات ہے میں تو بہت حیران ہوا ہوں یہ سن کر کہ ربی الاول بارہ ربی الاول کے دن کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ رقص کریں اور رقص کرنا بہت جائز ہے میں تو خود بہت حیران ہوں یہ یہ کہاں ہو گیا اور پھر آپ یہ بتائیں کہ کیک کاٹا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیک جشن کی موقع پر کاٹا جا رہا ہے یہ ایک یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کیٹ کاٹنا اسلام میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے نہ حبید نبی علیہ السلام کے اس وعی رسول کے اندر یہ موجود ہے بڑے بڑے کھیک کاٹے گئے اور کہا کہ جشن منایا جا رہا ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہوئی چاہیے اچھے وہ گفتگو ہماری اصل فکر سے ہٹ جائے گی میں دونوں مہمانوں سے دخواست کرتا ہوں کہ مجھے دلارہ بھوکہ دے میں سوال کرلوں میں مفتی صاحب آپ سے بھی دخواست کر رہا ہوں اور ڈکر صاحب آپ سے بھی میں جو واپس آپ نے ٹاپک پر آ جانے دے دوبارہ جنیر صاحب کی طرف چلتا ہوں جنیر جمشید صاحب یہ فرمائے گا کہ مفتی صاحب نے کہا سنیں میری بات سنیں یہ بڑا سینسٹیو موضوع ہے اس طرح نہ کریں آپ ندیم ملک صاحب یہ ایسا نہ کریں یہ جشن ولادت کا معاملہ ہے اس کو اس طرح نہ آپ لے جائیں اور اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو میں پروگرام صاحب کی چلے جاتا ہوں اگر آپ کو دونوں سے بات کرنی ہے پروگرام چھٹھانے کا سوال نہیں ہے اس کو اس طرح نہ کریں یہ ایسا نہ کریں ندیم ملک صاحب ایسا نہ کریں جشن ولادت کے جشن ولادت کے اشیو پر ہمیں اختلاف نہیں بنانا چاہیے ہمیں اس کو اختلافی رنگ نہیں دینا چاہیے جشن ولادت کی باتیں جو رسول سے پیار کرتے ہیں اگر وہ جشن ولادت منا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ میں بہت ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر تکلیف ہے تو اپنے گھروں میں رہے ہیں جو جشن ولادت منا رہے ہیں جن کو تکلیف ہے جن کو تکلیف ہے وہ پریشان نہ ہو زیادہ وہ کچھ اور کام کر لیں لیکن جو جشن ولادت کر رہے ہیں ان کو بھی آپ جشن ولادت منا رہے ہیں یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی یہ نہ کریں آپ یہاں ملانے کے لئے بیٹھئے ہیں نتی ملک صاحب تو ملانے لیکن اگر آپ یہ کریں گے تو میں پروگرام سے آپ کے چلا جاؤں گا آپ جشن ولادت پڑھنا کریں گے یہ ایک طبقہ فکر کی محبت ہے اس کا پیار ہے وہ رسول سے پیار کرتے ہیں وہ منائیں گے ان کا جشن وہ ان کے گیت بھی گائیں گے ان کے ترانے بھی گائیں گے ان سے نات بھی پڑھیں گے یہ نہ کریں آپ یہ کس نے ملک کیا کہ ترانے اور نات نہیں کہیں میں نے آپ سے اس لئے تو پوچھا میں اس لئے تو پوچھا کہ وہ آدمی کون ہے وہ آدمی کون ہے جو کہہ رہے کہ آپ بارہ ربیلوں کو رخص کریں آپ پھیلانے ہیں انتشار نادی ملک صاحب آپ اس طرح کی بات مت آپ کو روکنا چاہیے ان کو آپ دیکھیں ملک میں ایک بہت بڑا طبقہ رسول کا جشن مناتا ہے ان کا ولادت کا دن مناتا ہے آپ کو خیال کرنا چاہیے سینے پہ نالینے پاک لگاتے ہیں لوگ ان کی ناتیں پڑھتے ہیں لوگ ان کے شمائل اور خسائل بیان کرتے ہیں لوگ ان سے وارفتگی کی حد تک محبت کرتے ہیں لوگ ان پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں تو آپ اس کے لئے ذرا احتیاط کریں یہ ایک بہت بڑے طبقے کہ آپ جذبات کو آپ ان کے جذبات کو اس وقت تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب مفتی صاحب آپ کی بزاعت کر دیجئے بھنگڑا ڈالنا دول بچانا یہ اس میں رسول کے اور جشن کے اندر کئی داخل نہیں بھنگڑا ڈالنا اور اس طریقے سے دھول بجانا اور مخلوق طریقے سے عورتوں کا بھاد نکل کے اس طریقے سے کرنا یہ بالکل جشن کے خلاف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صحابہ کی صیرت کے خلاف ہے اس لئے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کسی کو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے میں حقیقت بات کر رہا ہوں جو میں نے اپنی آگوں سے دیکھی ہے اگر اس میں آپ کو کوئی بات ہے یہاں تک صحیح بات ہے دریلہ کر رہی ہے تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جشن منامے میں ہمیں ایک بات کیا رکھیں جنہیں جمشید صاحب نے بھی یہ بات کہی جنہیں جمشید صاحب نے بات کہی بلکل صحیح ہے کہ حیاء جب حیاء ہی اٹھ جائے گی جب حیاء ختم ہو جائے گی تو بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ لوگ اس طرح بہار نہ نکلیں لوگ یہ ڈھولتاشے نہ کریں یہاں میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں لیکن جہاں جشن کی بات ہے یہ ایک طبقہ آپ نے جذبات کا اظہار کر رہا ہے وہاں محبت کا تو میں نے کب کہا گیا آپ نے جذبات کا اظہار کر رہا ہے بس یہ جشن کا میں آپ سے بڑا ایک